اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب دیکھنے والے بھائی خیریت سے ہو گئے آج میرا ویزٹ ہوا اپنی سیٹ اپ پہ تو پراسس شروع تھا مال کے اوپر تو میں نے کہا کہ بھائیوں کو سابن بنانے کے طریقے بھی بتا دوں تو یہ مال ابھی لڈر کے ذری جال کے ذری نکل رہا ہے اس کے بعد بھی کچھ پراسس ہو جاتے ہیں اس کے اوپر میں نے ایک چوٹا سا کلی پاپ کے لیے بنایا کہ سابن کیسے بنتے ہیں سابن بنانے کے طریقے یہ آپ کے سامنے ٹپ پڑے ہوئے نظر آ رہے یہ ابھی اس کے بعد جالی کے بعد ہم اس کا باہر نکالے گے یہ ہم نے ابھی اس کا باہر والی سیٹ اپ لگا لی ہے یہ ہے پلوڈر اس میں جائے گا مال اور پلوڈر مشین اندر جو ورم ہے اس کے ذریعے باہر نکلے گا میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں اس میں امال ڈالا ہم نے اور اس سیٹ سے یہاں سے لانگ باہر نکلے گا یہ آپ کو دیکھائی دے رہا ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ یہ باہر نکل آیا اب اس کو ہم کٹر مشین کے پاس لے کر اس کے چوٹے پیس بنائے گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت زبردست جس بھی بھائی کو ٹائگر بات اور بیوٹی سوپ کی ضرورت ہو تو وہ اوپر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کٹر مشین کے ذریعے کٹ رہا ہے اس کے بعد پنچنگ مشین کے پاس مل جائے گا وہاں پہ پنچ ہونے کے بعد ہمارا سابون کچھ حد تک تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ریپر اینر اس کے بعد سکس پیک جار میں پیر کارٹن میں پیر تیار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کی یہ آگیا پنچ مشین کے بعد یہ پنچ ہونے کے بعد اس کی صفائی ہوتی ہے اس کے بعد پیر پیکنگ ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے ایک چکی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں بہت خوبصورت پیس آیا یہ ٹائگر سوپ کچھ حد تک تیار ہو گیا اس کے بعد ہی کچھ کام ہو جاتا ہے اس کے اوپر تو بھائی جس کو بھی ضرورت ہوں جہاں پر بھی پیرے سیمپل چک کرے سیمپل کے بعد جب بھی آپ کو مال پسند آ جائے تو ہمیں آپ آرڈر لے سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں تینکیو فارواجی